السلام علیکم کچھ عرصہ پہلے جب یہ بیماری نہیں نہیں دنیا بھر میں آئی سب سے پہلے چائنہ میں اس کا آغاز ہوا پھر اٹلی پہ اس کا بہت بڑا حملہ ہوا یوکی میں کینیڈا میں جو سچویشن بنی ہم سب نے پچھلے سال دیکھی ایک بہت طویل سخت ترین لاکڈاؤن پاکستان میں لگا ہم سب لوگوں نے وہ لاکڈاؤن ساہا بڑے بڑے کاروباری جو لوگ تھے وہ بھی اس میں متاثر ہوئے مزدور طبقے کا بہت برا حال ہوا دنیا بھر کی یہ صورتحال تھی لیکن اس وقت ہم پاکستانیوں جو ہے زیادہ تر میجورٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں ستر اسی فیصد جو لوگ ہیں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ کوئی بیماری واقعی ہے یا نہیں ابھی بھی چالیس فیصد جو لوگ ہیں وہ شک میں مبتلا ہے وہ کہتے کہ بھائی یہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیل اور یہودوں نصارہ کی امریکہ کی اور بلگیٹس کی سادش ہے اور ویکسین جو لگائی جا رہی ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بلگیٹس ہے وہ ہمارے جسم میں اس ویکسین کے طرح چھپ فٹ کر رہا ہے پتہ نہیں بلگیٹس کو ہم پاکستانیوں سے کیا چاہیے ہمارے پاس کون سا اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے اتنے بڑے سائنس دان ہمارے پاس موجود ہے جو بلگیٹس کو اس کی ضرورت ہے ایک دنیا کا امیر ترین شخص اور اتنا ٹیکنالوجی میں اس کا اتنا بڑا رول پولیو کے حوالے سے اتنا بڑا رول اس کا کہ پولیو ہمیں جو فری لگتی ہے یہ بلگیٹس کی وجہ سے ہی لگتی ہے ورنہ اگر ہم اس کو خریدنا چاہے تو شاید اسی فیصد جو پاکستانی ہے اس کو خرید بھی نہ پائے بہت مشکل سے آپ خریدے ایک مہنگی دوائی ہے تو اس بیماری کے حوالے سے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے لیکن جب تسلیم کرنے پر آئے تو کیا واقعہ ہوا بہت ہی افسوسناک واقعہ مردان میں پیش آیا مردان کے ایک دہات میں مسجد کے اندر ایک شخص نے خانسی کی اور اس کے بعد اس کو ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ بھائی آپ کو کرونا ہے اور جو شخص خانسا اس نے کہا کہ مجھے کرونا نہیں ہے تو مجھ پر ایسا الزام کیوں لگا رہے ہو تو تو میں میں بحث شروع ہوگی اور ڈنڈا اٹھایا کسی نے جوتا اٹھایا کسی نے اینڈ اٹھائی کسی نے بیلچا اٹھایا مسجد کے ساتھ کام بھی ہو رہا تھا کنسٹرکشن کا اور ایک دوسرے کو ماننا شروع کیا اس دوران نو لوگ جو ہے زخمی ہوئے تین لوگوں کی حالت خراب ہوگی اور وہ انتہائی جو ہے خطرناک حالت میں ان کو اسپتال منتقل کیا گیا دو دن میں وہ اسپتال ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی جس کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکے اور وہ تین جو لوگ جو شدید زخمی تھے ان کا انتقال ہو گیا جو دو شخصیات ہیں ان میں سے وہ بزرگ ہیں تصویر بھی میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی ایج پچاس پلس ہے ایک جو لڑکا ہے اس کی ایج پینتیس چالیس کے درمیان میں ہے اس کی بھی موت اس واقعے میں جو ہے سامنے آئی ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ماننے کو تیار نہیں تھے کہ بھائی یہ اسرائیل کی سادش ہے حقیقت ٹی وی سے لے کے زید حامس سے لے کے جتنے ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے خلید اور رحمان کمر ٹائپ کے جو اور یا مقبول ٹائپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے خیال خلید اور رحمان اسپام لیمنٹ ہے سوری تو اور یا مقبول ٹائپ کے لوگ ان کو بیچتے رہے لوگوں کو دماغ خراب کرتے رہے کہ بیماری نہیں ہے بیماری نہیں ہے پھر جب لوگوں نے تسلیم کر لیا تو حالات واقعات آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسری کو مارنے پر آگے اور مسجد کے اندر کا یہ واقعہ ہے اچھا اس میں جو ایک مہن چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مردان میں اس وقت پورے پاکستان میں جو سب سے بہترین صورتحال ہے وہاں پر ہے چالیس فیصد جو پوزیٹیف کیسز والا جو شہر ہے پورے پاکستان میں وہ صرف مردان ہے آپ لاہور کی بات کرتے ہیں لاہور کی ایک بہت بڑی عبادی ہے ایک بہت بڑا شہر ہے مردان تو اس کے سامنے دس پرسنٹ بھی اس کی عبادی نہیں ہے مردان کا نا ایریا دس پرسنٹ بھی نہیں ہوگا مشکل سے اتنا ہوگا تو مردان کے مقابلے میں لاہور اگر دیکھ لیں بڑی عبادی ہے کروڑوں میں لوگ رہتے ہیں یہاں پر تو لاہور میں کیسز کی جو ریشو ہے وہ دس فیصد ہے وہ مردان میں ہیں جناب چاریس فیصد ہے اور مردان میں سخترین لاکڈان بھی لگا ہوا تھا تو شاید لوگ اتنا کوئی خوف کھا گئے کہ ایک بندہ جو خانس بھی لے تو اس کو بھی لوگ کرونا کا مریض سمجھ لیتے اس میں دو چیزیں ایک تو برداشت کرنا چاہیے اور دوسرا ہمیں تسلیم کرنے لینا چاہیے کہ یہ بیماری ہے اور تیسری چیز یہ کہ خدا رہا اگر کوئی خانستہ ہے تو آپ اس سے فوراں بھاگیں مت اگر اس نے ماسک پہنا ہوا ہے اور وہ خانستہ ہے تو آپ اس کو یہ مشورہ دے رہے کہ بھائی اگر آپ اپنا ٹیسٹ کروالے تھے تو بہتر ہے لیکن اگر وہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائے ان سے پوچھے کہ میں نے خانسی کھی تھی یا مجھے خانسی ہو رہی ہے مسلسل البتہ مجھے یہ یہ نشانیاں ہے یا میرے اندر یہ سمٹمز موجود ہیں اس کے بعد ڈاکٹر یا ایسا بننا ہے بلکہ اب تو ہر بندے کا پتہ لگ چکا ہے کہ بھائی آپ کو خانسی ہے تیز بخار ہے آپ کے گلے میں خراش ہے آنکھیں سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ ٹیسٹ کروالے آپ کے لئے بہتر ہے میبھی آپ کو کرونا نہ ہو کوئی اور بیماری ہو میبھی آپ کو سخترین بخار ہو یا آپ کو ٹائ فائٹ ہو چکا ہو کوئی اور کیس بھی ہو سکتا ہے تو ایسے ایک بھاگنا ایسے لڑنا ایسے ایک دوسرے کو چھوڑ دینا کہ بھائی اس کو کرونا ہے خانسی کی وجہ سے یا چھینکنے کی وجہ سے یہ غلط چیز ہے اس چیز کو ختم کرے اور دوسرا تسلیم کرے کہ یہ جو وائرس ہے اس وقت خطرناک طریقے سے دنیا کو تباہ کر چکا ہے اور اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں آتا تو آپ پھر آپ جائے یہ کرونا کے وارڈ میں وہاں پر کرونا کے پیشن کے ساتھ پندرہ بیس منٹ گزارے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے پھر بھی یقین نہیں آتا تو اس کے ساتھ لیٹنے کے بعد آپ جا کر ہندوستان کی جو حالات ہیں اس کی ویڈیوز یوٹیوب پر آپ کو لا تعداد مل جائیں گی کہ وہاں پر اب اکسیجن نہیں ہے ہسپتالوں کے اندر بیڈز نہیں ہیں ملک کا اندظام جو ہے وہ تہس نہس ہو چکا ہے ان کا وزیرعظم جناب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے ان کا میڈیا اب دکھا نہیں رہا پہلے دکھا رہا تھا اب ان پر بھی پابندیاں لگائی جا چکی ہے تو بدترین صورتحال ہو چکی ہے اور یہ افسوسناک واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اجحال ضرور کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات